اللہم صلی علی محمد بحق باب الحوائج مولا غازی عباس علیہ السلام تمام محبان اہل بیت کے نیک شریح نقاض صرف پورے فرمائے مومنین اکرام محبان اہل بیت موالیان حیدر قرار آج آپ مومنین کی خدمت میں موالیان حیدر قرار کی خدمت میں ایک چھوٹا سا عمل جس کے کرنے سے تمام محبان اہل بیت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اس عمل کو ہم نے بجا کیسے لانا ہے اس عمل کو کرنا کیسے ہے اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں علماء متقدمین فرماتے ہیں کہ یہ مجرب ترین عمل ہے نماز صبح سے پہلے اپنا دائیاں ہاتھ اپنے سینے کے اوپر رکھ کے ستر دفعہ یا فتاح پڑھنے سے ہر محب اہل بیت جو یہ عمل بجا لے گا اس کے جمعیے ابواب مغلق مفتو ہو جائیں گے یعنی اگر روزی کا دروازہ بند ہے مالک لمیزل وہ کھول دے گا رشتوں کے بارے میں کوئی مومن محب اہل بیت پریشان ہے اس کے پڑھنے سے اس کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی بے اولاد ہے نماز صبح سے پہلے دائیاں ہاتھ اپنے سینے کے اوپر رکھ کے جو محب اہل بیت یا فتاح ہو پڑھے گا مالک اس کے تمام تر دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور کر دے گا اب آبداللہ اہل حسین علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے روزہ تحر سے دعا کرتے ہیں مالک تمام محبان اہل بیت کے تمام دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرمائے مولا اپنے تمام ماننے والوں کو اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنی زیارت کا شرف نصیب فرمائے دنیا کے جس جس کونے میں مولا کے چاہنے والے رہتے ہیں مولا ان کی جان مال عزت ناموز کی حفاظت فرمائے مومنین کرام اپنی نیک دعاوں میں مجھا کی رکھوی یاد رکھنا اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وآلہ موسیقی